موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْضُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّ فِي عُتُوِّ وَنُفُو کہ اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نہ برسائے یا زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار ہی کو اللہ تعالی روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دے جیسا کہ بعض دفعہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہے قرآن مجید میں کئی واقعات ہیں باغ والوں کا واقعہ ہے ہاں اسی طرح کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے تو اگر اللہ تعالی یہ سارے معاملات کر دے اور یہ جو تمہاری خوراق ہے جس کی وجہ سے تمہاری خوراق کا سلسلہ موقوف ہو جائے اگر اللہ تعالی ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی مشیعت کے برعکس اس کے مخالف تمہیں روزی دے سکے یعنی واض و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ نہ تو عبرت پکڑتے اور نہ ہی غور و فکر کرتے لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب کھلانے والا اللہ ہے پلانے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے زندگی دینے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے سارے کام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے تو ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں دوسروں کو جو ہے پالنے والا کھلانے والا پلانے والا سمجھ رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں اللہ بن کر دے تو یاد رکھئے کوئی شخصیت کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو یہ دینے پر مجبور کر سکے اللہ چاہے تو دے اللہ نہ چاہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگ رہا ہے آپ کو اور کیا چیزیں جاننی ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیں اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ اسلام میں انبیاء و رسل کے بعد سب سے اعلی و افضل شخصیت اور خلافہ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مبارک دن اور سنہرے واقعات دیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو ملنے والے شرف کے تعلق سے جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو کسی بھی مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا ان کا شرف یہ تھا کہ وہ خود بھی صحابی تھے ان کے والد محترم ابو قحافہ بھی صحابی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی تھے اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد بھی صحابیت کے شرف سے ہم کنار ہوئے یعنی ان کی چاروں پشتے صحابی تھی ساتھی ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ شرف حاصل تھا صدیقہ بنت صدیق یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہی صرف صحابیہ تھی بلکہ صحابہ اکرام اور پوری امت کے مومنین کی ماں بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے باعث سیدہ نے شرعی علم وافر مقدار میں حاصل کیا مدرسہ نبوی سے اور بڑے بڑے عالم وفاضل صحابہ اکرام کو بھی جب کسی مسئلے میں دینی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تو وہ ام المؤمنین ہی کی جانب رجوع کرتے یعنی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پوچھنے کے لئے آتے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابیہ تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر نہ صرف صحابی تھے بلکہ ان کو گٹی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی سیدہ اسمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی یہ بڑی ممتاز صحابیہ تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ خود بھی صحابی تھے اور عبداللہ کی والدہ اسمہ اور اسمہ کے والد ابو بکر اور ابو بکر کے والد ابو قحافہ یعنی نوازہ والدہ نانا اور پر نانا یہ چاروں مسلمان تھے نہ صرف مسلمان تھے بلکہ صحابیت کے شرف سے مالا مال تھے دیکھئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا یہ ان کے لیے شرف ہے کہ بیٹے کی جانب سے بھی بیٹا اور ان کا بیٹا دونوں صحابی اور مسلمان رہے بیٹی کی جانب سے بیٹی اور بیٹی کا بیٹا یہ بھی صحابی اور مسلمان رہے کتنی بڑی بات ہے کہ دونوں جانب سے آپ کو صحابیت کا شرف حاصل رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شرف کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کی زندگی میں بہت سے دلچسپ اور اچھے واقعات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی